اسلام علیکم ویلکم ٹو آئی ٹیک نیٹس آج سے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر ایک نیو سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے مائکرو سوفٹ ان پوائنٹ مینجر اور اس پوری سیریز میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسچلید تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں اور ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بسیکلی مائکرو سوفٹ ان پوائنٹ مینجر ہے کیا فار ایکزمپل اگر ہم اپنے فیزیکل انفرا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بسیکلی آئی ٹیم کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آئی ٹی ریسورس کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے فار ایکزمپل ہم یہاں پر اپنے یوزرز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں ہم یہاں پر یوز ہونے والے اپنے کمپیوٹرز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہم اس کو ڈیوائسز بھی بولتے ہیں تھرڈ یہاں پر یوز ہونے والے ڈیفرنٹ سوفٹریز ہوتے ہیں ان کو ہم مینج کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بسیکلی اپلیکیشن مینجمنٹ بولتے ہیں اور فورتھ جو یہاں پر ہمارا میجر کام ہوتا ہے وہ بسیکلی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے یہاں پر یوز ہونے والے ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کی ڈپلائیمنٹ کی سرہ سے کرنی ہوتی ہیں بسیکلی یہ فور میجر ٹاکس ہوتے ہیں جو بسیکلی ایز آئی ٹی مینجر یا آئی ٹیم آپ کو اپنی آرگنیزیشن میں بیٹھ کر اس کی منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اگر تو آپ کی آرگنیزیشن چھوٹی ہے تو آپ ایزی لی اپنے ان ریسورسز کو منیج کر سکتے ہیں دیکن جیسے جیسے آپ کی آرگنیزیشن گرو کرنا شروع ہوتی ہے اور اس میں لیٹسے آپ کے ڈیفرنٹ سیٹیز میں آفیسز کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی آرگنیزیشن گرو کرتے ہوئے ایک سے زیادہ کانٹریز میں پھیل جاتی ہے تو اس کو پھر منیج کرنا آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے تو وہاں پھر ابویسی بات ہے کہ آپ نے ہر سیٹی میں اپنی ایک آئی ٹیم رکھنی ہوتی ہے اور انہوں نے بیسیکلی اپنے اس سیٹیز میں اگر آپ کی کمپنیز کی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے اور ان کی منیجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر پھر ایک اور کانسیپٹ آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ کو بیسیکلی اپنے ان ڈیفرنٹ سیٹیز یا کانٹریز کے اندر جو آپ کی ٹیمز ورکنگ کر رہی ہوتی ہیں ان کو بیسیکلی آپ نے ایڈمسٹریٹرز بنانا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر ایک کانسیپٹ مارکیٹ میں یوز ہوتا ہے آر بیک کا جسے ہم رول بیس ایکسیس کنٹرول بولتے ہیں تو بیسیکلی ہم وہاں پر اس سپیسفک سیٹی یا کانٹری میں جو ہماری آئی ٹی کی ٹیم ہوگی ان کو ہم بائیوزنگ آر بیک ان کو رول بیس کنٹرول دے دیتے ہیں یا رول بیس ہم انہیں ایڈمسٹریشن پروائیڈ کر دیتے ہیں جس کے ثروب وہ اپنی اس سپیسفک سیٹی میں یوزرز پر ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ان کو منیج کر سکتے ہیں سیملر اگر آپ کے پاس یہاں پر بات آجاتی ہے پیچ مینجمنٹ کے پوائنٹ او فیو سے پیچ مینجمنٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یا آپ کے ارگنیزیشن میں اگر لیٹسے کچھ ڈیفرنٹ اپلیکیشنز یوز ہو رہی ہیں ان کے اپ ڈیٹس آ جاتی ہیں یا ڈیفرنٹ آپڈیٹنگ سسٹمز یوز ہو رہے ہیں ان کے اپ ڈیٹس آ جاتی ہیں تو ان کو آپ نے کس طرح سے منیج کرنا ہوتا ہے یہ ایک انٹرپائز لیول ارگنیزیشن میں آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے لیٹسے اگر آپ کے پاس تھاؤزنڈز میں یوزرز ہیں یا مور دن ون ملین آپ کے ارگنیزیشن میں یوزرز کام کر رہے ہیں تو آپ ایڈ دی سیم ٹائم اپنے تمام کے تمام یوزرز پر اپ ڈیٹس ڈیپلائی نہیں کر سکتے تو اس چیز کو منیج کرنے کے لیے یہاں پر ہم پیچ مینجمنٹ کو یوز کرتے ہیں یہ بھی اگر ہم فیزیکل انفرا کی بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ کس طرح سے منیج کریں گے سیکنڈی یہاں پر آپ کے پاس ایک اور چیلنج آتا ہے کہ آپ نے بسیکلی جو آپ کے ریموٹ ایریاز میں اگر کچھ ٹیمیں کام کر رہی ہیں تو آپ نے اپنی ان ٹیمز کی کس طرح سے منیجمنٹ کرنی ہے ان کو کس طرح سے آپ نے کمپنی کے ریسورسز پروائیڈ کرنے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹاپ فور چیزیں ہیں تو آپ اپنے فیزیکل انفرا میں ایک چھوٹی ارگنیزیشن میں رہتے ہوئے بڑے اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں ان کو منیج کر لیتے ہیں لیکن جہاں پر بات آتی ہے رول بیس منیجمنٹ کی جہاں پر بات آتی ہے پیچ منیجمنٹ کی جہاں پر بات آتی ہے آپ کے ریموٹ منیجمنٹ کی تو وہاں پر آپ کو کافی ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے مایکروسوفٹ نے بہت پہلے اپنی ایک پروڈکٹ انٹروڈیوز کروای تھی جس کا بسیکلی نام ایس سی سی ایم ہے جس کو ہم سسٹم سینٹر کانفیگریشن مینجر بولتے ہیں تو اس کو بسیکلی مایکروسوفٹ نے انٹروڈیوز کروایا تھا انشاءاللہ اپکمنگ ویڈیوز میں آپ کو میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور ہسٹری پروائیڈ کروں گا کہ ایس سی سی ایم کپ آیا اور کس طرح سے اس نے اس میں ورکنگ سٹارٹ کی تو اس کے ثروح ہم اپنی یہ ساری کی ساری منیجمنٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وہاں پر بہت زیادہ ایزی ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اگر ہم نے اپنے یوزرز کو منیج کرنا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ایزی ہے ہم نے وہاں پر اپنے کمپیوٹرز یا ڈیوائسز کو منیج کرنا ہے وہ ہمارے لیے کافی ایزی ہے اس کے ثروح ہم اپنے آرگنیزیشن میں ڈیفرنٹ اپلیکیشن کی ڈیپلائیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ آوڈیٹڈ سوفٹویرز ہیں یا کچھ ایسے سوفٹویرز ہیں جو ہمارے آرگنیزیشن میں کچھ یوزرز یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے ڈیپارٹمنٹس میں یوز نہیں ہو رہے اور آپ نے وہاں پر انہیں انسٹال کر کے دیئے ہوئے ہیں تو آپ اپنے انڈ پر بیٹھ کر بھی ان کو چیک کر سکتے ہیں ان کی انوینٹری کر سکتے ہیں اور ان کو وہاں سے اگر آپ ان انسٹال کرنا چاہے ریموف کرنا چاہے تو آپ ویری ایزی ویے میں اس کو ریموف کر سکتے ہیں سیمیلر اگر آپ آپ اپریٹنگ سسٹمز کی ڈیپلائیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے ارگنیزیشن میں ڈیفرنٹ اپریٹنگ سسٹمز یوز ہو رہے ہیں اور اسپیشلی جیسے آپ کی ریموٹ ایریاز میں ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے پاس اگر آپ نے اپریٹنگ سسٹمز کی ڈیپلائیمنٹ کرنی ہے انسٹالیشن کرنی ہے وہاں پر آپ نے ڈیفرنٹ سوفٹویرز کی انسٹالیشن کرنی ہے ان کو منیج کرنا ہے تو بائی یوزنگ ایسی سی ایم آپ کے لیے کافی ایزی ٹاسک یہ کام ہو جاتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہمیں یہاں پر ضرورت پڑی کہ ہم کوئی ایسا کلاوڈ بیس سلوشن لے کر آئیں یا یوز کریں جس کے تو ہم اپنی یہ تمام کی تمام منیجمنٹ ایک ایزی وے میں کر سکیں تو اس کے لیے کافی پہلے مایکروسوفٹ نے اس پہ کام سٹارٹ کر دیا تھا اور مارکیٹ میں ایک مایکروسوفٹ نے اپنی پروڈکٹ مایکروسوفٹ انٹیون کے نام سے انٹروڈیوز کروائی جس کا اب نام ہم اینڈ پوائنٹ منیجر ہے تو اس کی مدد سے ہم اس ایبل ہو گئے کہ ہم نے اس کو کلاوڈ بیس یوز کرنا سٹارٹ کر دیا تو اس کو بیسکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مایکروسوفٹ کا کلاوڈ بیس سلوشن ہے جیسے اگر ہم یہاں پر ذکر کریں جب لاکڈاؤن لگا آل اوور دی ورڈ تب بہت سی آرگنیزیشنز جو فیزیکلی اپنے انفرا کو منیج کر رہی تھی ان کے لیے بہت زیادہ ڈیفکلٹیز فیز کرنے کو ملی کہ وہ ورک فرام ہوم میں اپنے یوزرز کو کس طرح سے اپنی تمام اپلیکیشنز یا ریسورسز پروائیڈ کر سکے ہیں کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھ کر کمپنی کے جو بھی ٹاسک ہیں وہ پرفارم کر سکے تو ان تمام چیزوں کو آپ بڑے اچھے وے میں ان پوائنٹ منیجر کے ثرو منیج کر سکتے ہیں تو بیسکلی ایسی سی ایم تک آپ سارے کے سارا اپنا جتنا بھی انفرا ہے وہ فیزیکلی منیج کرتے تھے اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹیز ریکوائر ہوتی تھی تو ان تمام چیزوں کو مایکروسوفٹ نے بیسکلی ان پوائنٹ منیجر کے ثرو اوبرکم کیا اور چاہے وہ انٹرپرائز لیول کی ہے یا کوئی ایک چھوٹی سی ارگنیزیشن ہے وہ اپنے یوزرز کو یا اپنی ڈیوائسز کو یا اپنے اپلیکیشن کو بڑے ایفیشنٹ وے میں منیج کر سکے اور ان کو کوئی ہائیلی سکلڈ پرسن بھی نہیں ریکوائر ہوتے تو دیٹس وائی نوراڈیز مائکروسوفٹ اینڈ پوائنٹ مینجر بہت زیادہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا رہا ہے موسٹلی یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم USA ریجن کی بات کریں UK ریجن کی بات کریں کینیڈا ریجن اور آسٹریلیا ریجن یہ فور ایسے ریجن جہاں پر اس وقت مائکروسوفٹ اینڈ پوائنٹ مینجر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو چلیئے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ